اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں یہ ہے ایک اگزام سپیشل اپیسوڈ اور ہم آج انشاءاللہ اٹھرا قیمتی ٹرپس دیکھنے والے ہیں کیسے میمرائز کریں کیسے یاد کریں عام طور پر یہ مشکل ہوتی ہے سب کے ساتھ ملتے مجھے یاد نہیں رہتا کیسے یاد رہے اس کی کیا ٹرپس ہمیں مل رہے ہیں قرآن حدیث اور کومن سینس کی روشنی میں آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹن چیز اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اللہ چھوڑ دے تو کون ہے مدد کرنے والا سورہ عالمران کے آیت نمبر 160 تو دعا کرنا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھانے والا کون ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے نالج تب ہماری نالج بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نوازے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور جو ساری دعایں جو ہمیں قرآن حدیث میں ملتی ہے وہ پڑنا یہ سب سے پہلا ٹپ ہے اپنی میمری کو امپروف کرنے کے لئے کوئی چیز یاد کرنے آپ بیٹھیں اللہ سے مدد مانگو دل سے مانگو اپنی زبان سے مانگو اے اللہ میری مدد کر دے اے اللہ تو آسان کر دے اس کام کو میرے لئے پوائنٹ نمبر دو اور وہ ہے اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے شیطان کے شر سے شیطان کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور قرآن میں موسیٰ اور خدر کی کہانی میں سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھرہ آیت نمبر تریسٹھ میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانِ کہ مجھے نہیں بھولایا سوائے شیطان نے تو ہمیں اس بات سے اشارہ مل رہا ہے کہ شیطان بھولاتا ہے بلکہ اچھی چیزیں بھولانے میں ہو سکتا ہے کئی بار شیطان کا ہاتھ ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے تاکہ شیطان ہماری اس چیز کو وائپ آؤٹ نہ کریں بلکہ ہماری وہ میموری محفوظ رہے جو ہم نے یاد کیا وہ محفوظ رہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر تین اور بہت اہم پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو انڈرسٹائن پہلے کریں اگر آپ سمجھے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مگپ کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے یہ چیز یاد کرنی ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں چاہتا ہوں یہ چیز میری میموری میں آ جائے کیسے آئے گا پہلے انڈرسٹائن کرنا یہ ہے کیا یہ ہے کیا اگر میں نے اس بات کو سمجھ لیا تو میرے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا تو میں آپ کو بھارتا ہوں کہ جو کچھ یاد کرنا ہے پہلے اسے اچھے سے سمجھ لو کیونکہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا اگر آپ نے ایسے ہی مگپ کر لیا ایسی بس سمجھ میں نہیں آیا ایسے ہی مگپ کر لیا تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے شروع کے الفاظ یاد رہ گئے بیچ کے الفاظ گائب ہو گئے بات کے الفاظ یاد رہ گئے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے تھا کیا تو کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے اور یہ چیز پھر شورٹ ٹوم ہی رہتی ہے مطلب وہ چیز تھوڑے دنوں تک یاد رہے گی لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا تو زندگی بھر وہ چیز آپ کی ہو گئی اب سمجھیں کیسے سمجھنے کے لیے ہمارا پوائنٹ نمبر چار ہے جو بات نہ سمجھ میں آیا سوال پوچھئے اپنے ٹیچر کو پوچھئے اپنے پروفیسر کو پوچھئے اپنے ساتھ کے پڑھنے والے فرنڈز کو پوچھئے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھ میں آیا ہو سکتا ہے آپ اپنے پیڈنٹس کو کسی بڑے کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آکسس ہے تو انٹرنیٹ پر جا کر شیخ گوگل کو پوچھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو بہت ساری انفرمیشن آویلبل ہے کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھانے کے لئے بہت کچھ مل جائے گا لیکن کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ مین بات ہے تو جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شفاول ایی اسوال جہالت کا علاج ہے سوال پوچھنا یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر فرمایا سورہ نحل سورہ سکسٹین آیت نمبر فورٹی تری سورہ الانبیاء سورہ ٹوئیٹی ون آیت نمبر سات فسعلو اہل الذکری انکن تم لا تعالیمون پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو پوچھو 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 شرماؤں مت کئی بار لوگ شرم آتے بلے میں کیسے پوچھوں ان کو معلوم پڑ جائے گا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کوئی بات نہیں پوچھو آپ کی حیاء آپ کی شرم آپ کو علم حاصل کرنے سے نالج انڈرسٹینڈنگ سے نہ روکے پوچھ لو انڈرسٹینڈ کر لو آپ کے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جو جواب ملا تھا وہ چیز آپ کو زیادہ ہی یاد رہے گی انشاءاللہ پوائنٹ نمبر پانچ آپ کو جنیئنلی جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں اس میں انڈرسٹ ہونا چاہیے اس میں دلچسپی ہونی چاہیے اگر دلچسپی نہ بھی ہو تو کریئٹ کرو بھئی میرے بھائی میری بہن اکثر جو نالج ہوتی اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے جو سکولز میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں یا جس کسی چیز کے لئے عام طور پر جو لوگ یاد کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پوچھو کہ دیکھو یہ چیز ہے یہ سائنس کے بارے میں ہے یہ ارز کے بارے میں ہے میں ارز پر رہتا ہوں زمین پر رہتا ہوں تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے زمین کیسی ہے یہ یہ میٹس کے بارے میں ہے یہ اکاؤنس کے بارے میں ہے یہ فلان چیز کے بارے میں ہے تو جو کچھ ہے آپ کے لئے یہ پوائنٹ بنانا چاہیے اس کے اندر انٹرس پیدا کرو دلچسپی پیدا کرو جب دلچسپی ہوگی تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ پوائنٹ نمبر چھے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس ٹائپ کے لرنر ہے میں آپ کو تین مین ٹائپ کے لرنرز بتاتا ہوں جو سیکھتے ہیں تو سیکھنے والے لوگوں میں تین ٹائپ کے لرنرز ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں آڈیٹری لرنرز آڈیٹری لرنرز یعنی کے سنتے ہیں اور سن کے ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے مطلب کیا دیکھئے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے بہت ایزی ہے آپ کو معلوم پڑھنا چاہیے تین مین سے آپ کون سے ٹائپ کے ہیں آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں ان کو سنیوی چیزیں ورڈ ٹو ورڈ اچھے سے یاد رہتی ہے لیکن میں نے یہ سنا تھا ان کو سنیوی باتوں سے سب سے زیادہ ان کے دماغ میں بات سنیوی باتیں جاتی ہیں دوسرے قسم کے لرنرز ہوتے ہیں ویشوال لرنرز وہ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو دیکھیوی چیزیں بہت یاد رہتی ہے دیکھئے ہر کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیں جو وہ بتا دیں گے وہ چیز یہاں یہ پڑی تھی وہ چیز وہاں وہ پڑی تھی یہ اتنا دور تھا وہ اتنا بڑا تھا یہ اس طرح سے تھا یہ ریڈ کلر کا ٹیبل تھا اس پہ ایک بلو کلر کی باسکت تھی اس کے اندر ایک ریڈش بول دکھ رہا تھا اس میں پینسل دکھ رہی تھی اس میں ایک لیپ ٹاپ دکھ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں ویشوال لرنرز آپ آنکھیں بند کر لو پھر دیکھو آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یہ سب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویشوال لرنرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کا دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہے وہ جو دیکھتے ہیں ان کے مائن پر چھپ جاتا ہے وہ ان کو وہ چیز سب سے زیادہ یاد رہتی ہے تو کچھ ہوتے ہیں جو ویشوال لرنرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ آڈیٹری ہوتے ہیں نہ ویشوال ہوتے ہیں وہ کائنیس تھٹیک ہوتے ہیں کائنیس تھٹیک یعنی جو کرتے ہیں کچھ کائنیس تھٹیک لرنرز کے اندر ان کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز جو کرتے ہیں تو کرتے کرتے ان کو یاد رہتا ہے کہ میں ایسا بنا رہا ہوں یہ ایک ٹائپ کا یہ ایک میں نے ریکٹائنگل بنایا تو ان کو وہ کائنیس تھٹیک لرنرز کو اس کے اوپر ایک شاپنر میں نے رکھا جو گر گیا تو یہاں کیا ہے یہ ہوتے ہیں کائنیسٹیٹک لرنرز کچھ کرتے کرتے سیکھتے ہیں کائنیسٹیٹک لرنرز کی ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ ان کو ایک جگہ پر بٹھاؤ تو ان کو بہت زیادہ دیر تک بیٹھے لانا نہیں جمعے گا وہ ہلنا چاہتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور صرف سن سن کے وہ بور ہو جائیں گے سو جائیں گے صرف دیکھ دیکھ کے بور ہو جائیں گے لیکن کچھ کرتے ہوئے کرو تو سیکھ جائیں گے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کے آپ کو معلوم پڑھنا چاہیے اب میں نے آپ کو تین ٹائپ کے لرنرز بتایا ذرا تینوں ٹائپ برابر سے سنئے کہ آپ آڈیٹری سن سن کے یاد کرنے والے لرنر ہو یا دیکھ دیکھ کے یاد کرنے والے لرنر ہو یا کچھ کر کر کے سیکھنے والے لرنر ہو کونسے ٹائپ کی لرنر ہو کیونکہ میں آپ کو پھر اس طرح کی میمورائزنگ ٹیکنیک بتاؤں گا اگر آپ آڈیٹری لرنر ہو سن سن کے یاد کرتے ہو تو آپ کے لئے ایک اچھی چیز ہے کہ ریپیٹ کرو یعنی کہ دہراؤ اور زور سے دہراؤ یہاں تک کہ آپ کو اپنی آواز سنائے دینی چاہیے اسی طرح آپ کو اگر کسی اور کی آواز سن سکتے ہیں جنہوں نے سکھایا یا کسی اور کو بولیے بتاؤ یہ یہ پڑھو تو وہ سن کر کے آپ کو اچھا یاد ہوگا یہاں تک کہ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ ریکارڈر لے کر اپنی آواز ریکارڈ کر لیں سن کر یاد کرتے ہو تو آپ کو یہ میتھرڈ یوز کرنا چاہیے جتنی سنے ہوئے طریقے ہیں سن کر کے آپ کو بہترین یاد ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر آپ ویجول لرنر ہیں تو الگ الگ کلر کے مارکرز فیل پین وغیرہ لیجئے لے کر کے جب پڑھائی کر رہے ہیں تو الگ الگ طرح کی مارکنگ کریں الگ الگ کلر کوڈ کریں آپ ویجول لرنر ہیں آپ کے لئے یہ کلرز بہت مانے رکھتے ہیں یہ کلر فل ہوگا تو آپ کے لئے بہت دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ مارکنگ الگ الگ کلر کی ہوئے ہائی لائٹر لیجئے ہائی لائٹ کر دیجئے کچھ چیز کو تو یہ چیز سے کیا ہوگا ایک اس کی ویجول میمری آپ کی کریئٹ ہوگی مطلب کہ آپ جو دیکھ رہے ہو دیکھ کر کے اپکے مارین میں وہ ایک طرح سے میمری کریئٹ ہوگی تو آپ ویجول لرنر ہیں آپ ایک الگ الگ پیپر لیجئے پیپر لے کر لکھتے جائیے پوائنٹس اور لکھ کر کے کہیں پہ لٹکا دیجئے کہیں پہ دیوار پہ چپکا دیجئے چھوٹے انڈیکس کارڈز آتے ہیں کلر نوٹس آتے ہیں ان کو لگا دیجئے وہ چیز سے ویجول میمری آپ کی کریئٹ ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے نا جو کائنسترٹک ہوتا ہے نا وہ آس پاس سب چیزیں چپکی ہوئی ہوگی وہ دیکھیں گے بھی نہیں آکے چلے آئیں گے لیکن ویجول لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہر چیز ان کو یاد رہتی ہے تو آپ اگر ویجول لرنر ہے تو آپ یہ اس طرح سے چٹھیاں وغیرہ جگہ جگہ لگا کر اس کو بھی use کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ آپ ویجول لرنر ہے تو ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ڈائیگرامز بنائیے کوئی چیز ہو تو اس کا ڈائیگرام بنائیے کہ یہ اس طرح سے ٹرائنگل بنا کر یہاں ایک چیز لکھے تو ڈائیگرامز بنائیے یہ ڈائیگرام بنا کر کے آپ اس کو اور اچھے سے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ kinesthetic learner ہیں تو چلتے چلتے پڑھائی کریے moving پڑھائی کریے اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بچہ ہے جو kinesthetic learner ہے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے اسے ہلانے دو وہ ہلا ہلا کر ہل ہل کر وہ سیکھے گا اس کا وہ طریقہ ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو kinesthetic والے ہوتے ہیں ان کو کچھ ایکٹیوٹی چاہیے تو ان کو کچھ ایکٹیوٹی بنائنے دیجئے کوئی چیز سے وہ کرتے کرتے سیکھیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک روم میں لاک کر دو تو وہ ہٹم جیسے ہوتی ہے ان کو ان کو چلنے دو چلتے چلتے کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کرنے دو اس طرح سے انہیں یاد ہوتا ہے اور ویسے کر کے کریے جو kinesthetic learner ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزیں چاہیے کو بھی use کرنا چاہیے کوئی چیز سوچ سوچ کر کہانی بنا کر اس طرح سے وہ یاد کریں تو بہت اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ یہ تھا ہمارا point number 6 لیکن ایک بہت بڑا point تھا point number 7 جو پڑھ رہے ہیں full concentration کے ساتھ پڑھئے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو visual learner ہے اب visual learner میں وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چھو جو اس کے visually اس کو آنکھوں سے کوئی چیز distract کریں جیسے مثال کے طور پر وہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں پر کوئی LCD پر کام کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے اب کوئی چیز جو visually اس کو distract کرے گی مطلب وہ دیکھ کر کے اس کا دل وہاں جائے گا اس کا دھیان وہاں جائے گا تو پڑھائی کہاں سے ہوگی اسی طرح کوئی auditory learner ہے تو کوئی آواز آ رہی ہے جو آواز کی وجہ سے وہ distract ہونے ہیں یہ بھائی بھی دہرہ آ رہے دہرہ آ رہے repeat کر رہے repeat کر رہے اب ان کو disturb ہو رہا ہے کیونکہ auditory learner ہے سن سن کے یاد کرتے ہیں اب یہ سننے میں ان کی آواز ان کے بیچ میں آکے disturb کر رہی ہے ان کی سننے میں ان کی memory disturb ہو رہی ہے تو concentration کے نہ بہت ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی visual learner ہے pure visual learner اب اس کے آس پاس میں بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کچھ problem نہیں ہو رہا ہے لیکن visual learner کے سامنے کچھ دکھنے والی چیز نہیں آنی چاہیے جو اس کو distract کریں auditory learner کے پاس آواز آگئی تو وہ distract ہو جائے گا اسی طرح kinesthetic learner ہے اس کے پاس کوئی activity چل رہی ہے وہ activity کے اندر اس کو involve کر دیئے تو وہ distract ہو جائے گا تو جو کرنا ہے full concentration کے ساتھ کرنا چاہیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں خشو کے ساتھ قدف لح المومنون وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں سور مومنون کی آیت ہے نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں وہاں دیکھنے کی اجازت ہے یہاں وہاں دیکھ رہا ہے تو وہ نماز میں سے شیطان نے چوری کیا نماز پڑھ رہا ہے concentration کے ساتھ نماز پڑھنا ہے یہاں وہاں نظرے گئی تو شیطان نے چوری کری تو ہمیں سکھایا گیا جو کر رہے ہو دھیان سے کرو جو کر رہے ہو full concentration سے کرو اس کے اندر دوسری چیزیں disturb کرنے والی نہیں ہونی چاہیے point number 8 اور وہ یہ ہے کہ point form میں یاد کریے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ جب پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ نے کوئی پیج پڑھے پیج میں کتنے پوائنٹ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے بڑے بڑے پیراغراف لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں point لکھے ہوئے نہیں ہوتے کبھی کبھار point لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں 5 point ہے point لکھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی pen لیجئے pen لکھ کر point 1 2 3 اس کو مارک کر دیجئے یہ پہلا point ہے یہاں دوسرا point ہے یہاں تیسرا point ہے اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ اس میں point کتنے تھے اس میں کتنی باتیں تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار point سسٹم کے ساتھ تعلیم دی مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے سب اتن یزلہم اللہ تعالی فی زلی یوم لا زلہ الا زلہ ساتھ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائر میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائر اب یہ سات پوائنٹس یاد ہو جاتے ہیں تین قسم کے لوگ جو اللہ کو پسند ہے تین قسم کے لوگ جو اللہ کو نا پسند ہے اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان تو پوائنٹ فارم میں جب کوئی چیز ہوتی ہے وہ چیز آسانی سے یاد ہو جاتی ہے پوائنٹ فارم میں یاد کریے اور یہ کریے وہ پوائنٹ کو ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کریے اس کے اندر کچھ کنیکشن لانے کی کوشش کریے کیونکہ ہوتا کیا ہے جیسے موٹی ہوتے ہیں کہ الگ الگ موٹیوں کو ملا کر کے ایک نیکلس بن جاتا ہے ایک ہار بن جاتا ہے تو اسی طرح ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے کنیک کر کے دوسرے کو تیسرے سے کنیک کرتے ہیں کوئی اس میں کہانی بنائی ہے کوئی کہانی بنا کر کسی طرح سے جب ان کو جوڑ دیتے ہیں تو ہوگا کیا جب سب پوائنٹس الگ الگ ہیں تو بکھر گئے تو سب بکھر گئے لیکن جب سب جڑے ہوئے ہیں اور سب ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ایک مل گیا تو دوسرا بھی مل جائے گا تیسا بھی مل جائے گا چوتھا بھی مل جائے گا سب کے سب سیریز میں ایک ساتھ میں یاد آ جائیں گے ایک بھی یاد آ گیا کئی بار پہلا یاد نہیں ہے درمیان والا یاد آ گیا لیکن اس کے وجہ سے آگے پیچھے دونوں کے یاد آ جائیں گے تو پوائنٹس کو ایک دوسرے سے کنیک کرنے کی کوشش کریے جوڑنے کی کوشش کریے پوائنٹ نمبر نو لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریے کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ اقرام سورہ نمبر نائنٹی سکس اللہ تعالیٰ نے قلم کا خاص ذکر قرآن کی یہ پہلی پانچ آیتیں جو نازل ہوئی تھی اس میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قید العلم بالکتاب صحیح الجانب میں حدیث ہے کہ علم کو قید کرو قید کرو لکھ کر علم کو نالج کو کیا کرو قید کرو لکھ کر تو لکھ لکھ کر کے بھی یاد کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر آپ کو یاد کرنا ہے دس پوائنٹ اب بولے مجھے یاد کر رہا ہوں کر رہا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں پہن لو اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا پہن لو پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو اس کو شارٹ میں لکھئے سامری لکھئے اس کا کوئی ایک کلیکنگ ورڈ لکھئے ایک ورڈ کہ یہ ورڈ ہے یہ ایک لفظ میں وہ پورا پوائنٹ یاد آ جائے گا مجھے وہ ایک ورڈ لکھئے اور وہ ورڈ کو لکھیں گے جب آپ تو لکھتے لکھتے اس کو کنیکٹ بھی کرنے کی کوشش کریے اس کے اندر کوئی کنیکشن بھی جوڑنے کی کوشش کریے انشاءاللہ اللہ دل قلم یاد رہے گا انشاءاللہ قلم پین آج کل پین کا استعمال لوگ کم کرنے لگے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کے زمانے میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قلم کی اپنی اہمیت ہے اپنی امپورٹنس ہے بلکہ لکھنے کے اندر ٹائپنگ بھی ایک طرح سے لکھنا ہی ہوا لیکن سکول کے اندر جب یاد کر رہے ہیں تو پین کے ذریعے بہترین اچھے سے آپ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ don't be lazy پین لیجئے ہاتھ میں پلانگ پیپر لیجئے رف بک لیجئے اور لکھ لکھ کر یاد کریے یہ ایک اچھا طریقہ یاد کرنے کا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر دس میں نے آپ کو ویجوال لونرز کے دوران کہا تھا کہ ہائیلائٹ کرنا کلر کوڈنگ کرنا جو ویجوال لونرز ہیں ان کو میں نے کہا الگ الگ قسم کی کلر کوڈنگ کریں لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ہائیلائٹ کرنا بہت فائدہ مند ہے کیوں کیونکہ مثال کے طور پر اب آپ پڑھ رہے ہیں پورا پیج لکھا ہوا ہے اگزائم ٹائم پر ریویجن کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ پوری پوری بک پڑھئے لیکن اگر آپ ایک عادت بناتے ہو کیونکہ ہائیلائٹر ہاتھ میں ہے یا پینا آپ لے رہے ہیں امپورٹن پوائنٹ دکھ رہا ہے اس کو ہائیلائٹ کر دیجئے اس کو ہائیلائٹ کر لیا آپ نے اب کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ اگزائم ٹائم پر جو اہم اہم باتیں ہیں انڈرلائن کیوی اتنا ہی یاد کرنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے پھر سے ریویجن کے لیے یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کہ پوری چیز یاد آیاتی ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے وہ ایک ورڈ کو دیکھا آپ نے آپ کو پورا سینٹنس یاد آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ تو ویژیو لرنس کو تو الگ الگ کلرز کرنا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ایک پین لے کر کہ کم سے کم انڈرلائن کر لیا کریں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کسی کو سمجھا دو جو آپ نے سیکھا دس پوائنٹ سیکھیں آپ گھر میں کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے آپ کی امی ہے آپ کی اببہ ہے امی مجھے آپ کے ساتھ ریویشن کرنا ہے ان کو چاہ کے بتائیے میں نے دس پوائنٹ سیکھ ہے 1,2,3,4 کسی کو بتائیے آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والے ہیں ان کو بتائیے پھر ان کا سنیے اور کسی کو سمجھائیے کسی کو بتائیے دیکھائیے گیا ہے اور میں آپ کے سامنے جو ریسرچ رکھ رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹڈی کے دورات بتایا گیا ہے کہ اگر مان لیجئے کسی نے صرف لیکچر سنا لیکچر سے سن کر عام طور پر 5% یاد رہتا ہے یعنی کیا سنا اگر پوچھتے ہیں کہ بھئی لیکچر میں کیا سنا تو نارمل لوگوں کو 5% یاد رہتا ہے یعنی سو امنے سے 5 باتیں اگر پڑھ کے پڑھ کے کہا پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھے کیا پڑھے تو دیکھا جاتا ہے کہ 10% یاد رہتا ہے آڈیو ویجول آڈیو بھی ہے ویجول بھی ہے اس میں سے 20% یاد رہتا ہے دیمونسٹریشن کچھ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح سے یہ کر کے کچھ بتایا جائے تو جو دیمونسٹریشن ہے جو کچھ کیا یہ کر کے بتا رہے ہیں نماز کیسے پڑھنا ہے پڑھ کے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ کے بتایا حج کیا تو کہا اپنے حج کا طریقہ مناسک مجھ سے لے لو صحیح بخاری کی حدیث ہے کر کے بتایا تو اس میں سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیمونسٹریشن وہ چیز میں 30% یاد رہتا ہے عام طور پر دسکشن گروپ کوئی چیز جب دسکشن کر کے سیکھتے ہیں اس میں 50% بات یاد رہتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سٹوڈنٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو آج کلاس کے اندر یہ ہمارا جو سبجکٹ ہے یہ سبجکٹ کے اندر عہد کے بارے میں یہ بات دی گئی ہے پھر ایک سٹوڈنٹ بلتا ہے نہیں یہ ایسے ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں ویسے ہے ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے ویسے ہے وہ جو ڈسکس کر لیے اس میں کم سے کم 50% یاد رہے گا 50% تو یاد رہے گا جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سکھانا چاہتے تو ڈائریکٹ نہیں سکھاتے تھے سوال پوچھتے تھے پھر سوال کا جواب لوگ دیتے ہیں صحیح غلط آتا ہے نہیں آتا ہے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر جاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو یہ ڈسکسشن سے کیا ہوتا ہے کم سے کم 50% یاد رہتا ہے جیسے کہ یہ سٹیڈی میں مل رہا ہے اگلا طریقہ پریکٹس بائی ڈوئنگ کر کے جیسے کوئی چیز جب کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی اور صحابہ کو بھی نماز پڑھنے سکھایا پڑے پڑھوائے کروائے اس میں کیا ہوتا ہے کم سے کم 75% یاد رہتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ لاس طریقہ یہ لاس طریقے میں کیا دیا ہے اس میں دیا ہے کہ اگر سکھا دو کسی کو اگر آپ نے تیچ کیا یا وہ نالج کو فوراں یوز کیا تو کم سے کم 90% یاد رہے گا کم سے کم 90% یعنی مثال کے طور پر آپ نے یہ پڑے ابھی آپ کسی کو پڑھاؤ تو آپ پڑھا دوں گے تو صحابہ میں سے کم سے کم 90% آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا بلغو انی ولو آیا صحیح بخاری کی حدیث ہے پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچا دو مجھ سے سنن نبودعوت کی صحیح حدیث ہے نو در اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور قرم رکھے من سمیح منہ حدیث جو میری ایک حدیث سنے فحفظہو سے یاد کرے حتی یبلغو غیرہو یہاں تک کہ کہ کسی اور کو بتا دے تو بتا دے تو یہ کیا ہے ریٹینشن کا یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ نالج باٹنے سے بڑھتی ہے جیسے اگر میرے پاس ابھی اتنی ساری پینسلز ہیں اگر میں پینسل باٹ دوئی آپ کے لئے آپ کے لئے میرے پاس کم ہو جائے گی لیکن نالج میں ایسے نہیں ہوتا ہے نالج جتنا دیں گے اتنا بڑھتا ہے جیسے مثال کے طور پر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے پاس دودھ بڑھتا ہے آتا ہے آتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی دنیا میں جو باٹو تو اور بڑھتی ہے پوائنٹ نمبر ٹویلو ایک بار یاد کرو پھر اسے کئی بار دہراؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں تاہد القرآن قرآن کے ساتھ ریویجن کرو ریویجن کرو اشد تفسیع من الیبلیفی اقولیہ کیونکہ اوٹ کو اگر کھلا چھوڑ دو تو جتنی تیزی سے وہ اوٹ چلا جائے گا اس سے زیادہ تیزی سے قرآن چلے جائے گا تو ریویجن کرنے ہمیں سکھایا گیا اب ریویجن کرنے کے کچھ قائدے ہیں دیکھی کیا ہوتا ہے ہمارا جو برین ہے بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ہم ریویجن نہیں کرتے ہیں وہ سب چلے جاتا ہے تو ریویجن میں کیا کرنا چاہیے آپ نے بھی یاد کیا ابھی کبھی ایک بار ریویجن کریے کسی کو بتا رہے ہیں وہ بھی ایک ریویجن ہو گیا پھر اگلے دن پھر سے ایک بار ریویجن کریے اگزیم سے پہلے جا رہے ہیں ریویجن کریے ایک دن پہلے تو ریویجن سے کیا ہوتا ہے آپ کی میموری میں وہ چیز زیادہ دنوں تک انشاءاللہ باقی رہے گی اور ریویجن کرنے سے ایک چیز کو آپ جلدی بھی یاد کر سکتے ہیں پہلی بار کچھا پکا کم سے کم یاد تو کر لو دس پوائنٹ ہے آپ کو پکے یاد نہیں ہوئے کچھے یاد ہو گئے تھوڑی دنے بعد ریویجن کروں گے تو اور پکا ہو جائے گا اس کے بعد اور ریویجن کروں گے تو اور پکا ہو جائے گا نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر تھرٹین ایلسٹریٹرڈ ریسورسز اگر ہے یعنی کہ کوئی چیز اگر ایلسٹریٹرڈ ڈائیگرام ویگرام کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تو وہ یوز کریے کئی بار کچھ بکس ہوتی ہے اور اچھی بکس ہوتی ہے جس کے اندر اچھے ڈائیگرام وغیرہ کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے یوز کریے انشاءاللہ کیا آپ کو پتا ہے آج کل آن لائن کئی سارے ایسے ریسورسز ہیں یوٹیوب پر اگر آپ دیکھیں تو خانز اکیڈمی ہیں یا ایسے اور بھی دوسرے ریسورسز ہیں یا جیسے ایپ کی دنیا میں دیکھیں تو بائی جوز کا ایپ ہے جس میں بہت اچھے ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں اور کوئی بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے جب اس کا ڈائیگرام اور اس کی کچھ ویجوال سامنے آئے تو وہ یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ایسے کوئی ریسورس آپ کو مل سکتا ہے دیکھ لیجیے ہو سکتا ہے ہوگا آپ ہو سکتا ہے 5, 6, 7, 8, 9, 10 آپ پتہ نہیں کونسی سٹینڈرٹ کے آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ پڑھائی کے اندر آپ سرچ کر لیجیے اس کے اندر وہ illustrated resource ہے تو ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو کے اندر دیکھ کر کے آپ کو انشاءاللہ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ ریویزن ساتھ ساتھ میں ویڈیوز میں 1.5 سپید یعنی زیادہ سپید میں ویڈیو چلانے کا بھی option ہے تو ایک بار جب دیکھا تھا تب اتمنان سے دیکھ لیا exam سے پہلے ریویزن کرنا ہے تو فاسٹ پیڈ میں چلا کے ریویزن کر لیے point number 14 ایک mental اس کا tree بنائی ہے کہ جیسے میں یہ subject پڑھ رہا ہوں یہ subject کے اندر مجھے total اس کے اندر چار section تھے چار section کے بعد آپ نے ایک tree بنایا کہ ایک tree ہے جس کے اندر سے چار نکل رہے ہیں اس میں سے roots نکل رہے ہیں وہ چار roots نکلنے کے بعد اب یہ ایک root میں سے یہ تین root نکل رہے ہیں پھر یہ اس میں سے یہ تین نکل رہے ہیں تو ایسا ایک tree بنائی ہے جیسے tree میں ہوتا ہے نا کہ اس کی root ہوتی ہے وہ root میں سے اور roots اور roots نکلتی ہے اس طرح سے ایک tree بنا کر mental tree بنائیے تاکہ آپ کو اگر کچھ اور یاد نہیں آئے کم سے کم وہ tree آدھا گیا تو آپ کا کام easy ہو جائے گا انشاءاللہ point number 15 اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سب سے اہم چیزیں سب سے پہلے سیکھنا ہے مطلب یاد کرنے کے اندر بھی سب کچھ یاد کرنے کی جگہ آپ important چیزیں پہلے یاد کریے point number 16 opposite جو چیزیں ہوتی ہے وہ جلدی یاد ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة فاطر میں فرمایا جو اندھا ہے اور جو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے جو لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے opposite جو ہوتے ہیں جلدی یاد ہوتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ day یاد کرے ہو ساتھ ساتھ میں night بھی یاد کر لو black یاد کرے ہو ساتھ میں اس کا opposite white بھی یاد کر لو opposite چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں یہ point کو آپ انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں point number 17 اپنی body کا بھی خیال رکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے exam time پہ بچے اس طرح سے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں خانہ نہیں کھاتے ہیں نین نہیں ملتی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّا لِجَسَدِقَ عَلَيْكَ حَقُن تمہارے جسم کا تم پر حق ہوتا ہے سفیشن نین ملنی چاہیے ہیلدی خانہ جو ہوتا ہے مثال کے طور پر خجور بہت ہی اچھا ڈائیٹ ہے شہد اچھا ہے کلونجی اچھا ہے زیتون کا تیل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ exam time پہ ایسے ہیلدی ڈائیٹس انشاءاللہ آپ کھا سکتے ہیں خجور آپ نے بیچ میں کھا لیا آپ کا mind انشاءاللہ فریش ہو جائے گا کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو تو یہ ہیلدی ڈائیٹس آتھ میں ہو کھانے کی اچھی چیزیں ہو exercise تھوڑا اٹھو ہاتھ سٹریچ کرو باڈی سٹریچ کرو اس سے کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر blood circulation اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے ہماری باڈی جو ہوتی ہے اس کو خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہ اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ کی دیوی امانت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تو باڈی میں blood circulation اچھا ہوتا ہے تھوڑی پندہ میٹ exercise کر لو تھوڑا کچھ اس طرح سے stretching stretching کر لیجئے اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی انشاءاللہ آپ کا زیادہ ساتھ دے گی آپ کا mind زیادہ fresh رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا last point جتنا زیادہ آپ memory کا استعمال کریں گے آپ کی memory اتنی اچھی ہوتی جائے گی اگر آپ memory کا استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ develop نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا استعمال کرتے رہیے انشاءاللہ استعمال کرتے 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 کیا ہوگا آپ کی memory اور بہتر بہتر بندی جائے گی انشاءاللہ استعمال کرنے سے کوئی چیز استعمال کرنے سے خراب نہیں ہو جاتی ہے ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ میں یہ یاد کیوں کروں اب وہ یاد کریں گے آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے انشاءاللہ تو یاد کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کی improve ہوگی اور اس طرح سے آگے جا کر یاد کرنا اور آسان ہوگا یہ تھے 18 points لیکن مین بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کر علمت حاصل کرنا اقراب بسمی ربک پر اپنے رب کے نام سے اللہ کی مدد مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اللہ پر depend رہیں جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کریں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کریں گے اللہ کی بنائے بھی چیزوں کو دیکھیں گے سورة چاند ستارے اللہ کو یاد نہیں کریں گے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریے ساتھ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کرے گا آپ بھی انشاءاللہ ویسے بڑے بڑے جو سائنٹس سکولرز بڑے بڑے سائنس دان جو مسلم وائلڈ سے پوری دنیا کو فائدہ ہوا وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ سے ہم سب سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے وہی اسلام ہمارے پاس ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے آمین وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسmond